اس موڈیول میں ہم ایک اور ٹیپ ورم کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ٹیپ ورم ہے براڈ فیش ٹیپ ورم اور اس کا زولوجیکل نیم ہے دائی فیلو بواثریم لیٹم اب اس کو ہم ٹیپ فیش براڈ فیش ٹیپ ورم کیوں کہتے ہیں کہ نورملی یہ ہمیں نورتھ امریکہ کے ندرن پارٹس میں گریٹ لیکس جو ہیں وہاں پر جو فیشیز موجود ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے براڈ فیش ٹیپ ورم ہے اب یہ ٹیپ ورم جو ہے اس کے اندر بھی سیم وہی سٹرکچر موجود ہوں گے جو کہ پیراسائٹس کے اندر ہیں یعنی اس کے اندر سکولکس موجود ہے سکولکس جو ہے یہاں پہ کافی بڑا ہوگا یعنی بڑا ہوگا تو اس کے اندر دو لانگیچیوڈنل گروفز موجود ہوں گے اور یہ گروفز جو ہے وہ کیا کریں گے یہ ہوسٹ کی باڈی کو اٹیج کرنے کے لیے استعمال ہوں گے اب اڈرٹ ورم جو ہے اس کی لینگت جو ہے ٹین میٹر تک بھی ہو سکتی ہے اور کیونکہ یہ پیراسائٹ ہے سو اٹ ویل لے آ لارج اماؤنٹ آف ایگز اور ملین آف ایگز اپنے پورے لائف سائیکل میں ایک فیمیل جو ہے شی کن لے پھر پروک روٹیٹس جو ہے دے ریلیس ایگز تھرو دا یوٹیرائن پورز اور جب یہ ایگز ڈیپوزٹیڈ ہوتے ہیں فریش وارٹر میں وہاں پر ایگز ہیج کریں گے ہیج کرنے کے بعد وہی یہ لارور سٹیجز جو پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں انہی لارور سٹیجز کو یہ ریپیٹ کریں گے یعنی ایک جو ہے دس ویل ڈیویلپ انٹو آ سیلی اٹڈ لاروے جس کو ہم کورکیڈیا لاروہ بھی کہیں گے اور اس کا جو سنگولر ہے دیٹ اس کورکیڈیم اب یہ لاروہ جو ہے کورکیڈیا دس ویل سویم انتل سمال کرسٹیشن جن کو ہم کوپی پورڈ کہیں گے وہ ان کو انجسٹ کر لیں گے اب یہ لاروہ جو ہے دی شیڈ دیر سیلی اٹڈ کوٹس انڈ ڈیویلپ انٹو آر اندر لاروہ فارم اور اس لاروے کو ہم کہتے ہیں پرو کرکوائیڈ لاروہ اب اس پرو کرکوائیڈ لاروے کو کیا ہوگا آگے کیونکہ یہ کوپی پورڈز میں ہے کوپی پورڈز جو ہیں کیا ہیں کرسٹیشنز ہیں فیش کا فوڈ ہے جب فیش ایز ای فوڈ ان کوپی پورڈز کو یوز کرے گی تو یہ فیش کی بوڈی میں انٹر ہو جائیں گے اور فیش میں یہ کہاں رہیں گے فیش کے مسلس کے اندر اور وہاں پر جو ہے ان کی ڈیویلپمنٹ ہوگی انٹو ان اندر لاروہ فارم اور اس کو ہم کہیں گے پلیرو کرکوائیڈ لاروہ اب فیش ان کو کھاتی جائیں گی فیش جو ہیں سمالر فیشیز ان کو اڈلٹ فیشیز کھائیں گی اور اڈلٹ فیشیز کے اندر جب یہ لاروہ موجود ہوگا تو وہ فیش اس وقت نارمل فیش نہیں ہوگی اب جب اس انفیکٹیڈ فیش کو دوسرے کارنیورز یا ہیومن بینگز بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ان کی بوڈی کے اندر ان انفیکٹیڈ را اور پورلی ککٹ فیشیز جو ہیں یہ لاروے ان کے ساتھ ہی ہیومن بوڈی کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے اور وہاں پر پھر یہ دے ویلڈیویلپ اینڈ الٹی میٹلی گرو انٹو اینڈ اڈلٹ ورمز جس کو ہم دائی فیلو بوتریم لیٹم بھی کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہیومن بینگ ہے ہیومن بینگ کی بوڈی کے اندر اس کی سمال انٹرسٹائن کے اندر یہ موجود ہوں گے اور اس کا اگر ایک سکولکس لے کے ہم دیکھیں پرو گروٹڈ دیکھیں تو یہاں پر بہت زیادہ ایمیچور ایگز جو ہیں اب یہ ایمیچور ایگز جو ہیں once they are released they pass through feces اور ایگز they development ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے water کے اندر water کے اندر جب یہ develop کریں گے then they are free floating once they are free floating they can be food of this copy pod یہ copy pod ہے small crustaceans یہ ان لاروہ کو as a food ingest کریں گے use کریں گے اور یہاں پر copy pods جو ہیں then this develop into another larval stage جس کو ہم کہتے ہیں provoke required larvae in the body cavity یہاں سے پھر یہ infected human جو ہے fish کے اندر transfer ہوں گے fish جو ہے then this will be eaten by the human being اور اس کا larvہ جو ہے smaller fish بھی ان میں آ سکتی ہے کہ copy pods کو کھائیں گی یہ small fish small fish کو پھر یہ adult fish کھائے گی اور adult fish کو پھر human being کھائیں گے یعنی اس کا life cycle جو ہے broad fish tape warm کس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس کو broad fish tape warm کہ اس کے life cycle میں دو تین fishes جو ہیں وہ involve ہوں گی اور ultimately یہ fish جو ہے large fish اس کی body میں آ کر اس کی development complete ہوگی اور human اس کو اگر ingest کر لیں گے تو ان کے کونٹ کھائیں گے تو ان کے کونٹ اس کے کونٹmar泪 لیں گے تو ان فیش چو ہے